ایسا کہا جاتا ہے کہ روزانہ ایک سیب کھانا ڈاکٹر کو دور رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے مگر کیا بات واقعی درست ہے؟ سیب ایک ایسا پھل ہے جو دنیا بھر میں بہت زیادہ کھایا جاتا ہے اور اس کی متعدد اقسام دستیاب ہیں اسے مختلف پکوانوں اور مشروبات کا حصہ بھی بنایا جاتا ہے مگر صحت کے لیے یہ کس حد تک مفید ہوتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دس ایسے فواد بتائیں گے جو شاید ہی آپ نے پہلے سنے ہوں نمبر ایک غیظائی اجزاء کا حصور سیب غیظائی اجزاء سے بھرپور پھل ہے اور ایک سیب کھانے سے جسم کو کاربوہائیڈریٹس، فائپر، ویٹامین سی، کوپر، مگلیشیم، ویٹامین ک، ویٹامین ای، ویٹامین بی ون اور ویٹامین بی سکس جیسے اجزاء ملتے ہیں اس کے ساتھ سیبو میں پولی فینولز نامی انٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں نمبر دو جسمانی وزن میں کمی سیب میں فائبر اور پانی کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جس سے پیٹ بھرنے کا احساس زیادہ دیر تک برقرار رہتا ہے ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ سیب کھانے سے بھوک لگنے کا احساس زیادہ دیر سے ہوتا ہے جبکہ اس پھل سے جسمانی وزن میں بھی کمی آتی ہے سیبو میں موجود پولی فینولز انٹی آکسیڈنٹس سے بھی جسمانی وزن کو بڑھنے سے روکنا ممکن ہوتا ہے نمبر تین دیل کے لیے مفید سیب کھانے کی عادت کو امراض قلب کا خطرہ کم کرنے سے منسلک کیا جاتا ہے تحقیقی رپورٹ سے ثابت ہوا ہے کہ سیب کھانے سے امراض قلب کا خطرہ کم ہوتا ہے جس کی وجہ اس میں موجود فائبر ہے یہ ایزائی جوز بلڈ کولیسٹرول کی سطح کنٹرول کرتا ہے جبکہ اس میں موجود پولی فینولز سے بلڈ پریشر کی سطح گھٹ جاتی ہے یہ دونوں ہی امراض قلب کا خطرہ بڑھانے والے بڑے اناثر ہیں نمبر چار زیابیتس سے بچنا ممکن ہو سکتا ہے سیب کھانے کی عادت زیابیتس ٹائپ ٹو کا شکار ہونے سے بچا سکتی ہے تحقیقی رپورٹس میں دریافت کیا گیا ہے کہ سیب اور ناشپتی کھانے سے زیابیتس ٹائپ ٹو سے متاثر ہونے کا خطرہ اٹھارہ فیصد تک کم ہو جاتا ہے در حقیقت ہر ہفتے مہد ایک سیب کھانے سے بھی زیابیتس کا خطرہ تین فیصد تک کم ہو جاتا ہے اس پھل میں موجود پولی فینولز بلڈ شوگر کی سطح پر مصبت اثرات مرتب کرتے ہیں نمبر پانچ میدے کو صحت مند بنائے سیب میں فائبر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو میدے کی صحت کے لیے انتہائی اہم غزائی جوز ہے غزائی فائبر ہمارا جسم حضم نہیں کر پاتا اور وہ آنتوں میں پہنچ کر صحت کے لیے مفید بیکٹیریا کی غزاء بنتا ہے اور ان کی نشنوہ ہوتی ہے تحقیقی رپورٹ کے مطابق میدے میں موجود صحت کے لیے مفید بیکٹیریا کی تعداد بڑھنے سے دائمی امراض جیسے مطابع زیابیتس امراض قلب اور کینسر سے متاثر ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے نمبر چھے کینسر سے ممکنہ تحفظ سیب میں موجود انٹی آکسیڈنٹ سے کینسر کی مخصوص اقسام بشمول فیپروں بریسٹ اور غزائی نالی کے کینسر سے تحفظ مل سکتا ہے تحقیقی رپورٹ کے مطابق سیب میں موجود پولی فینولز انٹی آکسیڈنٹ سے کینسر سے متاثرہ کھلیات کی تعداد بڑھنے سے روکتے ہیں اس حوالے سے ابھی زیادہ تحقیقی کام نہیں ہوا مگر اس پھل کو کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا نمبر ساتھ دمہ سے لڑنے میں مدد مل سکتی ہے انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور اس پھل سے سانس کی نالی کا ورم کم ہوتا ہے اس ورم کو دمہ کی الرجی سے منسلک کیا جاتا ہے سیب کے چھلکوں میں موجود انٹی آکسیڈنٹس مدافعتی نظام کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ ورم کو کم کرتے ہیں جانوروں پر ہونے والی تحقیق کام میں دریافت کیا گیا ہے کہ سیب میں موجود انٹی آکسیڈنٹ سے دمہ جیسے مرز کی شدت کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے نمبر آٹھ دماغ کو بھی تحفظ فراہم کرے سیب میں موجود انٹی آکسیڈنٹس دماغ کو تقسیدی تناؤ سے تحفظ فراہم کر سکتے ہیں ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ انٹی آکسیڈنٹس الزائمر امراض سے کسی حد تک تحفظ فراہم کر سکتے ہیں تاہم اس حوالے سے مزید تحقیق کی ضرورت ہے نمبر نو ذہنی صحت کے لئے مفید پھلوں اور سبزیوں کا استعمال ذہنی صحت کے لئے فائدہ من ثابت ہوتا ہے ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جو افراد پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کم کرتے ہیں ان کی ذہنی صحت دیگر کے مقابلے میں زیادہ خراب ہوتی ہے نمبر دس سینے میں جلن اور قبض سے نجات تحقیقی رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ پھل جیسے سیب کو کھانے سے سینے میں جلن سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے اسی طرح تحقیقی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ سیب کھانے سے غزا کو حضم کرنے میں مدد ملتی ہے جیسے قبض سے ریلیف ملتا ہے ناظرین امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی ابھی تک اگر آپ نے شراز انفو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے